اللہ تعالیٰ نے ویسے قرآن مجید کے اندر ایک جو حکم نازل کیا ہے اسے بعض دفعہ یا ایوہ الناس کہا کے نازل کیا ہے سارے لوگوں کے لئے عام لوگوں کے لئے بعض دفعہ فرمایا یا ایوہ اللہ دین آمنو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو لیکن جو انتہائی خاص حکم تھا انتہائی خاص اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ اور یہ نازل اپنا ہے اللہ تعالیٰ نے سورة نور کے اندر فرمایا قُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُدُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ اب مومنین تو ہو گئے پھر فرائے قُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْذُدْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ مومنین کو الگ سے مخاطب کیا مومنات کو الگ سے مخاطب کیا مردوں کو الگ سے مخاطب کیا عورتوں کو الگ سے مخاطب کیا زبردست اور خاص حکم بیان فرمایا حکم کیا تھا اپنی نگاہوں کو نیچہ رکھیں اپنی نظروں کو جکا کے رکھیں غیر محرم سے غیر محرم سے مراد کیا ہوگا کہ جس کے ساتھ آپ کا نکاح جائز ہے جس کے ساتھ آپ کا نکاح ہو سکتا ہے کسی بھی وقت ہو سکتا ہے آج کل بات کرتا چلوں ایسے سکولرز بھی آگئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شادی شدہ عورت ہے تو آپ کا تو اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا تو وہ تو اس وقت میں آئے گی نہیں definitely آپ کا تو اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا کہ ہو سکتا ہے بات سمجھیں کہ کسی بھی وقت تو ہو سکتا ہے آج نہیں ہو سکتا کل اسے طلاق ہو جہے تو ہو سکتا ہے آج تو نہیں ہو سکتا لیکن کبھی تو ہوئی سکتا ہے مطلقا محرم تو نہیں ہوگی کسی صورت بھی محرم نہیں ہوگی مطلقاً بھی نہیں ہوگی یعنی آپ کا نگاہ اس سے مطلقاً حرام نہیں ہوا حلال ہے لیکن ریزن یہ بنی ہوئی ہے کہ وہ بیچاری کسی اور کے نگاہ میں ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں نے یہ جو بیان فرمایا کہ ہم اپنی نگاہوں کو نیچہ رکھیں یہ یہ تمہارے لئے پاکیزگی کا اور طہارت کا سبب ہے تو اتنا اہم ترین حکم ہے کہ بہت سارے مسائل بہت سارے بیماریاں بہت ساری پریشانیاں صرف بدنظری کی وجہ سے بدنگاہی کی وجہ سے جنم لیتی ہیں اگر آپ یہ سوچیں کہ پردہ تو صرف دل کا ہونا چاہیے تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی عورتوں کو حکم دیا وہ عورتیں جو نبی پاک کی بیویاں تھیں جو ان کی بیٹیاں تھیں جو ان کے گھر میں تھیں جو اہل بیعت میں سے تھیں کہ وہ خود بھی اپنے اوپر جب باہر نکلے تو ایسے کپڑے اوڑنے ہیں جن کی وجہ سے ان کے چہرے ڈاپے جائیں تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں مسلمان ہو یا اپنے گھر کی ہو ستانے سے مراد یہ ہے کہ پتہ چل جائے گا کہ یہ مسلمان عورتیں ہیں محسوس ہو جائے گا معلوم ہو جائے گا کہ یہ وہ عورتیں ہیں یہ وہ ہیں جو کہ مسلمان ہیں اور کسی کی جرت نہیں ہوگی ان کو تنگ کرنے کی پریشان کرنے کی ہمارے شیخ صاحب ایک بڑی زبردست مثال دیا کرتے تھے کہ جو لوگ عورتوں کی طرف دیکھتے ہیں وہ بڑے ڈشٹرب رہتے ہیں بڑے پریشان رہتے ہیں جس کا سب سے زبردست جو نقصان ہوتا ہے برا نقصان جو ہوتا ہے انسان کا حافظہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے مائنڈ ویک ہو جاتا ہے انسان کی قوت حافظہ ختم ہو جاتی ہے اس کی میموری لوز ہو جاتی ہے باتوں کو یاد کر نہیں سکتا یاد رکھ نہیں سکتا بہت ساری باتیں ہیں اگر کسی کا حافظہ کمزور ہو رہا ہے یہ میں ایک فیکٹ بتا رہا ہوں اپنی نظروں کی حفاظت کرنا شروع کر دیں شعوری طور پر خود سے نہ دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کا جو حافظہ ہے جو آپ کی میموری ہے وہ مضبوط ہو جائے گی دماغ مضبوط ہو جائے گا بدنظری کے باقی تو بہت سارے جسم پر نقصانات ہیں ایک سب سے بڑا جو نقصانات ہیں انسان وہم وسوسوں میں خدشات میں گھرنا شروع ہو جاتا ہے انسان کے اندر لا شعوری طور پر عورتوں کی محبت جاگنا شروع ہو جاتی ہے ویسے تو ہر انسان میں عورتوں کی محبت ہوتی ہے لیکن ایسی محبت جاگنا شروع ہو جاتی ہے جو کہ حرام محبت ہوتی ہے جیسے کیا ہی نہیں جا سکتا ہمارے شیخ صاحب فرمایا کرتے تھے شہید ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کو غریقے رحمت کرے ان کے نرچات بلند فرمائے فرماتے تھے کہ غیر محرم عورتوں کی طرف دیکھنے میں کھل سے بات کرنا غیر محرم عورتوں کی طرف دیکھنے والے شخص کی مثال ایک ایسے کتے کی طرح ہوتی ہے جو قصائی کے پھٹے کے نیچے بیٹھ کے سرخ سرخ گوشت کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ہاں کتنا زبردست گوشت ہے بری بری رانے ہیں کتنا زبردست اس کا دل کرتا ہے کہ میں جبھٹا ماروں اور گوشت کو کھاروں لیکن جیسے ہی وہ تھوڑا سا آگے آتا ہے اسے کسائی کا ڈھنڈا پڑتا ہے وہ چونگ چونگ کرتے ہوئے پھر بھاگ جاتا ہے اور آخر کار سارا دن انتظار کر کر کے تاک میں رہا کہ اس کے حصے میں کیا آتا ہے چھی چھڑے آنتیں گندہ مواد تو اگر کوئی بدنظری کرے اور اس کے حصے میں کچھ آ بھی جائے تو وہ ایسی چیزیں ہی ہوتی ہیں اگر وہ کسی کو پھنسا بھی لے میں صاف سے بات کروں کسی کو کیر بھی لے تو وہ ایسا ہی مواد ہوتا ہے چھی چھڑے آنتیں گند بڑا یہ چیزیں آتی ہیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھا ایک اور بات یاد رکھنا نسلی کتنا جو بھی ہوگا جرمن جیفرڈ ہو شیفرڈ ہو یا کوئی بھی نسلی کتا ہو وہ آپ اسے بزار میں لے کے جا رہے ہو وہ کبھی بھی کسائی کے پھٹے کو اوپر لٹکے ہوئے گوشت کو نہیں دیکھ رہے وہ اپنے مالک کے ساتھ چلتا ہوا الگا جا رہا ہوگا یہ آوارہ کتوں کا کام ہوتا ہے نسلی کتوں کا کام نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں تاکہ ہمارے جسمانی امراض جس طرح میں نے آپ کو بات کی وہم وسوسے خدشات بچینی ہیجان اس قفیت کو ختم کر سکیں اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے ایک انتہائی اہم حکم کی ہم پابندی کر سکیں قل للمؤمنین یغدو من ابسارهم اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے مومنوں سے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں یا نگاہوں کو جکھا دیں نگاہوں کو نیچہ کر دیں اچھا اس میں ایک اور بات آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے بھرکا پہنا ہوا ہے تو پھر ہم اس کو گھور کے ٹکٹکی لگا کے دیکھ سکتے ہیں وہی ایسی بات نہیں ہے نگاہوں کو جکھانے کا حکم ہے آپ اگر کسی نے پردہ کیا پھر بھی ٹکٹکی مت لگائیں ٹھیک ہے نگاہوں کو اگر جکھا کے رکھیں یہی ہمارے لئے پاکیزگی کا اور طہارت کا سبب ہے اگر اسی بھی عمل کریں گے تو ہماری نجات اور مخشش ہوگی